اسلام علیکم guys i hope you are doing good میرے نام عاطم زوید ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ فائیور گیک کے لیے ڈسکپشن کس طرح لکھی جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ دو میتھرڈ شیئر کروں گا ایک میتھرڈ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کی انگلیس پر کمانڈ بہت زیادہ اچھی ہے اور وہ ڈسکپشن خود لکھنا چاہتے ہیں تو اس میتھرڈ میں میں یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس پیٹرن پر فائیور ڈسکپشن لکھنی چاہیے تاکہ اسے ہمارے زیادہ سیادہ کلائنٹس کی کرماجی ریٹ بڑھتی ہے اور زیادہ زیادہ کلائنٹس ہم لوگ گراب کر سکے جو سیکنڈ میں میتھرڈ ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کی انگلیس پر کمانڈ اتنی اچھی نہیں ہے وہ خود نہیں لکھنا چاہتے تو میتھرڈ ان کے لیے ہوگا تو لاس ویڈیو میں جس طرح ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ نیش ریسرچ کی جاتی ہے کیورڈ ریسرچ کی جاتی ہے اگر اب بھی تک آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی تو سب سے پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ وہ دونوں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ اس ویڈیو کو سمجھ پائیں گے اور اسی طرح کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سنا فائیور اوپن کر لینا ہے جو پہلے اپنے نیش کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے پہلے ان کی پیٹرن کو آپ نے سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے تو فارجمپل ہم لوگ گوگل ایڈ کی سبسیز ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ نے گوگل ایڈ سیچ اپ کر لینا ہے سیچ کر لیا اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی ایسے جو پوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اچھے خاصے اوٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ان کی ڈسکیپشن کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے ان کی ڈسکیپشن سے ہم لوگ آئیڈیاز لیں گے اور اسی آئیڈیاز کو یوز کرتے ہوگا ہم لوگ اپنی ڈسکیپشن لکھیں گے فارجمپل یہ بندہ ہے اس کے پاس اس آرڈر کیوں میں پڑھے ہونا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کی ڈسکیپشن کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس نے کیا لکھا ہوگا وان ٹو میک پروفیٹیبل یور گوگل ایڈ کمپین اب یہاں پہ اس نے سب سے پہلے ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد پھر اس نے بتا دیا کہ ہم لوگ چین سال سے کام کر رہے ہیں وہ ساتھ سو پلس بزنس ورڈ وائیڈ کے ساتھ نے کام کیا ہے ٹھیک ہے اب پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کیا کریں گے پھر ان کے بعد انہوں نے جو ڈیوریشن ٹائپ وہ دی ہوئے پھر انہوں نے بتایا بتا ہوا کہ آپ لوگ ہمیں کیوں ہائر کریں گے پھر انہوں نے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک پیٹرن بتا دوں کہ کون سے ایسے پیٹرن کے درو آپ لوگ کو اپنی ڈسکرپشن لکھنے چاہیے تو آپ کا پیٹرن اس طرح ہونا چاہیے کہ ڈسکرپشن کے سب سے پہلے آپ نے ایک ڈالنے چاہیے اپنی نیچ کے لحاظ سے ایک ڈالنے جس طرح انہوں نے یہاں پہ ایک ڈالی ہوئی ہے جو کہ بہت ایک تغری اور ایک آئی کیچی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں سب سے پہلے ڈالیں اس کے بعد ٹھیک انہوں نے ٹھیک لکھا ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں جو ہم لوگ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ڈالیں اس کے بعد جو کلائنٹ کے کوششن ہوتے ہیں ان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں آپ اس کو یہاں پہ ڈسکرپشن کریں پہلے ہو پیڈیوسر نمبر پہ کلائنٹ کی جو کوششن یا ان کی جو پرابلمز ہے وہ آپ یہاں خود بخود لکھیں اس کے بعد جو تیسرا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ان کے کوششن ان کی پرابلمز کا سلوشن بتاؤ کہ آپ کی یہ پرابلمز ہے فارکزمپل گوگل ایڈز ہے گوگل ایڈز میں آپ کا آر آئی بہت کم آ رہے ہے آپ کی ایک آس بہت زیادہ ہائی جا رہی ہے کسٹمرز نہیں آ رہے یہ ان کی پرابلمز ہیں کسٹمرز کی کیونکہ جو بھی کسٹمر گوگل ایڈز کے لیے آتا ہے وہ اسی کی رینکنگر کے دوں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ اس کی سلوشنز کا پرابلم بتا رہے تو پہلی آپ نے ہوگ ڈال دی اس کے بعد آپ نے کیا ڈالنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ کلائنٹ کے کیا کیا کوششنز ہو سکتے ہیں ان کی کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں اس کے بعد تیسری نمبر پہ آپ نے ان کی پرابلمز ان کے کوششنز کا اپنے جواب دینا ہے اچھا یہ بلکل شارٹ شارٹ ہونا چاہیے زیادہ لانگ ٹرم نہیں آپ نے لکھنا پھر اس کے بعد جو فور چیزہ آپ نے اپنے بارے میں ایک دو لائن اپنے بارے میں لکھ دو کہ میں گوگل ایڈ اکسپرٹ ہوں میرے پانچے سال کا میرا اکسپیڈینس ہے اور ہم نے کتنے بزنسز کا ساتھ ہم لوگوں نے کام کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بتا دینا اس کے بعد آپ نے بتا دینا ہے کہ اب آپ کیا سروسز پروائیڈ کرتی ہے سروسز کے بعد پھر آپ نے بتا دینا ہے کال ٹو ایکشن ٹھیک ہے تو اس پیٹرن کو آپ لوگوں میں جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے تو اپنے یہاں سے جتنی بھی آپ لوگ اوپن کرو گے آپ نے اپنے اپنے آئیڈیا لینا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہوگا ہے اب ہم آیا تھے دوسری گیگ پہ ان کے 38 ریویوز ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوگا ٹھیک ہے اچھا پھر دوسری بار یہ ہے کہ آپ نے کو کوپی پیسٹ نہیں کرنا آپ نے آئیڈیا لینا ہے آئیڈیا لینے کے بعد جو پیٹرن میں نے آپ کو بتایا نا آپ نے اس پیٹرن کے لحاظ اپنی ڈسکیپشن لکھنے نہیں اب ہم لوگ اس گیگ کو دیکھ لیتے ان کے بھی تین آرڈر سکیو میں پڑھے ہوں میں صحیح ہے اور انہوں نے کیا کیا لکھا ہوگا انہوں نے اپنا نام بتا دیا اپنا ایکسپیرینس بتا دیا اور کیا کیا آپ کو کر دیں گے ٹھیک ہے اور انہوں نے تھوڑا سی فریقنسلٹیشن کا بتا دیا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آئیڈیا لے کر ٹھیک ہے اپنی ڈسکیپشن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا پہلے میں دوسرا میتھوڑ جو ہے وہ چیٹ جی بی ٹی جی تو دوسرا میتھوڑ جو ہے وہ چیٹ جی بی ٹی اب یہ میتھوڑ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے انگریش کے اوپر کمانڈ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ڈیفرینٹ آئیڈیا اچھا ایک بار میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگ نے نہ ہی پائیوٹ سے آپ نے کوئی ڈسکیپشن کاپی پیس کرنی ہے نہ ہی چیٹ جی چیز یہ ہے کہ آپ نے آئیڈیا لینا ہے آئیڈیا لینے کے بعد جو میں نے آپ لوگ کو پیٹرم بتایا باتایا ہونا اس پیٹرن کے اوپر آپ لوگ نے ڈسکیپشن لکھنی ہے فرم میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے کلائنٹس کی جو پرابلم ہیں وہ آپ نے بتا دینی ہے پھر آپ نے پرابلم کا سلوشن بتانا ہے پھر آپ نے اپنے بارے میں ایکسپیرنس کا بتانا ہے پھر آپ ان کے لیے کیا کیا کرو گے وہ بتا دینا آپ لوگوں نے پھر اس کو آپ نے کال ٹو ایکشن بتا دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ چیٹ جی بیٹی کو کہتے ہیں کہ مجھے ڈسکیپشن چاہیے پاس امپل رائٹ آہ سرویس ڈسکیپشن آہ فار گوگل ایڈس ٹھیک ہے گوگل ایڈس ٹھیک ہے گوگل ایڈس جس طرح ہی آپ نے سیڈس کیا اب یہ کیا کرے گا آپ کو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک بنا کے دے دے گا اب سب سے پہلے اس نے اٹینشن میں کیا لکھا آئیو ٹائیڈ آف سچنگ تھرو کانٹرلیس ویب سیٹس پار انسر ٹو یور کسین اور فائنڈنگ درائیٹ انفرمیشن فاریور نیڈس لکنو فردر گوگل ڈسکریپشن is here to simplify your life اب یہ نا جو اس نے hook دے دی یہ بہت لنبی دے دیا اور اتنی زیادہ specify نہیں کر رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آپ اس کو دوبارہ بھی جو ہے وہ آپ اس کو regenerate کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس کے باس انٹرس لکھ دیا گوگل پروائیڈز ٹھیک ہے نا میں اس کو گوگل کے بارے میں لگا تو یہ گوگل کے بارے دے گا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فارجمپل آرائیڈ آر سروس ڈسکریپشن پار گوگل ایڈز ٹھیک ہے یوزنگ آئیڈا ٹھیک ہے اب ہم اس کو سرچ کرتے ہیں جیسے سرچ کیا اب یہ بتا رہا ہے اب اس نے یہاں پہلے ہوتے دی کی آئیو ٹائیڈ آفور ٹریڈیشنل آر بٹائزنگ میتھرڈ دیٹھ ایف لیمٹیڈ ریچ انڈ ایمپیکٹ وانٹو ریچ مور کسٹومر انڈ ڈرائی مور سیلس فاریو بزنس لکھ نو فردر گوگل ایڈز ہیر ٹو ہیلپ اب اس نے یہاں پہ اچھی سی ہوتے دی ہے لیکن میں ابھی بھی یہ جو ہے وہ بہت بھی بتا دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ آپ کے پاس ہوت کا آگی ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس نے انٹرس میں کیا بتا دی ہے گوگل ایڈز ان آن لائن ایڈباٹائزنگ پلیٹ فارم ڈیٹ ایٹ آلائیس ٹو ریچ ہے یا میسیم ملبی اس نے گوگل ایڈز کے بارے میں بتا دی کہ اس کے تھوڑ آپ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ کو فائد دے ہوں گے اس کے بعد اس نے ڈیزائر بتا دی ٹھیک ہے اس کے بعد ایکشن بتا دی ہے اب یہاں پہ آپ کیا کر سکتے آپ ان کی جو جو لائنز آپ کو صحیح لگ رہی ہیں آپ ان لائنز کو پکڑو اور اس کو اپنی حکم آلو پھر اس کے بعد اپنی کلائنس کی جس نے آپ یہاں پہ اس نے کلائنس کی پرابلم کو بھی بتایا ہوگا ہے پرابلم پہلی کیا ہے ٹائٹ او ٹری ڈیڈیشنل اربرٹائزنگ میتھڈ کیونکہ بہت سار لوگ جو بس پرانی میتھڈ کرتے ہیں ان کے پاس بس لیمیٹیڈ ریچ اور لیمیٹیڈ ایمپیکٹ آ رہا ہے تو آپ کیا چاہتا ہو کہ آپ کے پاس زیادہ کسمرز آئیں ٹھیک ہے اور سیلز زیادہ ہیں تو پھر آگ گوگل ایڈز ایکسپرٹ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ملہ یہ اس طرح انہوں نے خوب دی ہوئی ہے تو آپ اس کو کسٹمائز کر کے جو پھر میں نے آپ کو کیورڈ ریسرچ بتائی تھی آپ نے کیورڈ ریسرچ کر کی ہوگی اور آپ پاس پوری ایک کیورڈ لسٹ پڑھی ہوگی آپ نے کہا کرنا ہے کہ کلائن آپ نے اٹھاتے جانا ہے اس کو کسٹمائز کر کے اپنے کیورڈ جو ہیں وہ اپنے انڈیکس کرتے جانا ہے اب یہاں پر ڈسکرپشن میں آپ لوگ ایک بات یاد رکھے گا کہ کوئی بھی ایک کیورڈ آپ نے تین سے زیادہ ٹائم جوز نہیں کرنا اگر آپ ایک کیورڈ تین سے زیادہ بار یوز کروگے تو فائیور کرتے جانا ہے اور اپنی اس طرح آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کر لینی ہے پیٹرن کے تو اپنے مکمل ایک ایسی اپنی ڈسکرپشن بنا لوگوں تو یہ تو ایک پلائنٹ کو پڑھنے میں بھی سانی ہوگی اور آپ کی ایسی او بھی سازت ہوتی رہے گی تو یہ ایک بیس میتھڑ ہے پائیور ڈسکرپشن لکھنے کے لیے امید آپ لوگ کو ویڈیو بھو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بھی آپ کو کوششن ہے تو کمیٹ سیکس میں لازم بتائیے گا شکریہ ڈسکرپشن